اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ہم نے اس سے پہلے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پڑھا اب ہم قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھیں گے اس کی یاد دہانی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہم سب کو اس سے واسطہ پیش آنے والا ہے قرآن مجید میں قیامت کے نام سے ایک صورت بھی ہے صورت القیامہ اور اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے واقع ہونے پر قیامت کے دن پر قسم کھاتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بل قادرین على ان نسوی بنانہ بل جريد الانسان ليفجر امامہ يسأل ایان يوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفاو کل لا لا وزاو الى وبکا یومئذ المستقاو نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے کیوں نہیں ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے ہرگز نہیں پناہ کی جگہ کوئی نہیں اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے یعنی قیامت کا دن رب کی ملاقات کا دن ہے تو اللہ سبحانو تعالی نے اس دن کی قسم کھائی ہے اور قرآن مجید میں مختلف چیزوں پر اللہ تعالی نے قسم کھائی ہیں جو اس بات کی علامت ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی خاص نشانی ہے کوئی خاص واقعہ منسلک ہے جس کی طرف ہم سب کو توجہ کرنی چاہیے تو ہم دیکھیں گے کہ انسان کا واسطہ اس دن کس صورتحال سے ہوگا اور کیا کچھ کائنات پر بیٹ جائے گی اور انسان کی کیفیت کیا ہوگی جب بے قرار کر دینے والے زلزلے برپا ہوں گے تو انسان فکار اٹھے گا این المفر کہ میں کہاں بھاگ کر جاؤں قیامت کے دن کی حولناکیوں کو دیکھ کر انسان حیران و پریشان ہو جائے گا اور اسے بتایا جائے گا کہ پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے آج تو رب کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے آج تو رب سے ملاقات کا دن ہے جس نے پیدا کیا جس نے ساری نعمتیں دی اور جس نے ہدایت کیلئے پیغمبر بھیجے اور جس کی طرف واپس لوٹ جانے کا سبق انہوں نے دیا آج اس ملاقات کے لئے جس نے تیاری کی وہی کامیاب ہے اور جس نے اس دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا اس کے لئے ناکامی ہے سب سے پہلی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ دنیا فانی ہے یہ دنیا ہمیشہ کے لئے نہیں ہے یہ ختم ہو جانے والی ہے یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے موسیقی